بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام علی رسوله الامین وعلیٰ آلہ و صحبہ اجمعین و بعد علوم قرآن کی یہ سیریز جو آپ کے سامنے پیش خدمت ہے اس حسنے میں آج جو بحث ہم آپ کے سامنے لے کر آئے ہیں وہ ہے مفہوم کے بارے میں اس سے پہلے ہم نے منطوق کے بارے میں آپ کو بتایا تھا ایک ہوتا ہے منطوق اور ایک ہوتا ہے مفہوم قرآن میں یا حدیث میں جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے ان کا منطوق اور دوسرا ان کا مفہوم منطوق کیا ہے کہ جو لفظ استعمال کیا گیا ہے بولا گیا منطوق کا مطلب جو بولا گیا ہے تو وہ لفظ اس کے اندر موجود ہے بولا گیا ہے اسے منطوق کہتے ہیں تو منطوق ہمیشہ یاد رکھئے کہ یہ منطوق جو لفظ بولا گیا ہے اس کی جو دلالت ہوتی ہے وہ یا تو اسے نس کہتے ہیں یا ظاہر کہتے ہیں یا معول کہتے ہیں یا دلالت اقتضاء کہتے ہیں دلالت اشارہ کہتے ہیں جو اس کے پہلے میں نے آپ کے سامنے ایک درس میں آپ کے سامنے واضح کیا تھا اب جو ہے دوسری جو چیز ہے مفہوم منطوق کے بعد کیا ہے مفہوم میں مفہوم کے بارے میں آپ کو بولتا ہوں منطوق اور مفہوم دونوں سمجھنے کے لیے ایک مثال پیش کرتا ہوں قرآن میں ہے فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفِّنْ کہ تم اپنے ماں باپ کو جو بڑھاپے کی عمر کو پہنچ گئے ہیں ان کے لیے اُفْ نَا کہو فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفِّنْ اُفْ نَا کہو اُفْ نَا کہو یہ اُفْ نَا کہو اس کو کہتے ہیں یہ منطوق ہے اُفْ کا مطلب ہوتا ہے معمولی سی بات جو ان کے ڈانٹنے یا ان کو تکلیف پہنچانے کا سبب بن سکتی ہے وہ سب کی سب اُفْ میں داخل ہے تو ان کے لیے اُفْ تَقْمَتْ کہو یعنی تکلیف پہنچانے کی کوئی بھی بات تمہاری زبان سے نہیں نکلنی چاہئے یہ جو اُفْ کیا ہے یہ منطوق ہے یعنی لفظ بولا گیا ہے اب اس سے کیا سمجھ میں آتا ہے کہ اُفْ بولنا بھی صحیح نہیں ہے ان کے سامنے کہ اس سے ان کو تکلیف ہو سکتی ہے تو ان کو مازنا پیٹنا گالی گلوچ کرنا اور جو ہے اونچی آواز میں ان کے سامنے باتیں کرنا ان کے ساتھ بیکار کی بحثیں کر کے ان کو تکلیف پہنچانا یہ سب کی سب اُس آیت سے سمجھی جاتی ہیں باتیں اس کو عربی میں کہتے ہیں مفہوم یعنی اُس آیت سے ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے اس حدیث سے ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے تو جو بات سمجھ میں آتی ہے اسے مفہوم کہا جاتا ہے لفظ تو نہیں ہے لیکن سمجھ میں آتی ہے ایک دوسری مثال آپ کو حدیث سے پیش کر دیتا ہوں سمجھنے کے لئے حدیث میں کیا آتا ہے کہ جب پانی دو قلعہ ہو تو وہ نجس نہیں ہوتا ہے تو اب یہ جو کہا گیا ہے جو کیا ہے دو قلعہ پانی ہو تو نجس نہیں ہوتا اس کو منطق بولتے ہیں کہ یہی لفظ بولا گیا ہے مفہوم کیا ہے یعنی اس سے بات کیا سمجھ میں آتی ہے بات یہ سمجھ میں آ رہی ہے کہ اگر دو قلعہ سے پانی کم ہوا تو پھر اگر نجاست گرتی ہے اس میں تو وہ نجس ہو جائے گا تو دو قلعہ سے کم پانی کا حکم آلگ ہوا اور دو قلعہ سے زیادہ پانی جو ہے اس کا حکم آلگ ہوگا ورنہ یہی اس کا جو ہے مفہوم کہلاتا ہے تو یہ مفہوم اور منطق دو باتیں میں نے آپ کے سامنے واضح دی اب یہ مفہوم کی دو قسمیں ہوتی ہیں مفہوم ایک کو کہتے ہیں مفہوم المعافقہ اور دوسرا ہے مفہوم المخالفہ مفہوم المعافقہ کی پھر جو ہے دو قسمیں ہوتی ہیں مفہوم المعافقہ اور مفہوم المخالفہ مفہوم المعافقہ جس کو دلیل التنبیح بھی کہتے ہیں دلیل التنبیح بھی کہتے ہیں وصول میں اور یہ مفہوم المعافقہ اس کی دو قسمیں ہوتی ہیں ایک کو فحول خطاب کہتے ہیں اور دوسرے کو لحن الخطاب یہ عربی کے الفاظ ہیں فحول خطاب کا مطلب ہے جسے ہم اردو میں بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں یعنی جب یہ چیز حرام ہے تو یہ بدرجہ اولا حرام ہوگی جو لفظ کا جو قرآن میں منتوق ہے یا حدیث میں منتوق ہے اور وہ چیز حرام ہے تو اس سے جو بڑی چیز ہے وہ بدرجہ اولا حرام ہوگی میں آپ کو یہ مثال دوں اس کے لئے جیسے ابھی آیت میں نے آپ کے سامنے کہا تھا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفِّلْ تم ان کے لئے اُف تک مت کہو جب اُف کہنا حرام ہے تو گالی دینا ان کو مارنا یہ بدرجہ اولا حرام ہوگا تو یہ جو شکل ہوتی ہے اسی کو عربی میں کیا کہا جاتا ہے فحول خطاب کہا جاتا ہے اور یہ مفہوم المعافقہ کی ایک قسم ہے جس کو دلیل التنبیح بھی کہتے ہیں دلیل التنبیح دوسرا جو ہے لحن الخطاب لحن الخطاب میں بدرجہ اولا والی بات نہیں ہوتی ہے لیکن وہ اسی کی جیسی جو چیزیں ہوتی ہیں اس کے مفہوم میں وہ آ جائیں گی اس کی میں مثال دیتا ہوں آپ کو جیسے قرآن میں ہے کہ تم یتیم کا مال ناحق طریقے سے مت کھاؤ یتیم کا مال ناحق طریقے سے مت کھاؤ قرآن میں یہ بیان ہے اب کوئی شخص کہے کہ نہیں میں تو چلو کھاتا نہیں اور لا کر کے اس کے جتنے بھی روپے تھے ماچس کی تیلی سے سب کو جلا دیا اگر میں نے تو کھایا نہیں ہے جلا دیا ہو تو یتیم کا مال جلانا ہلاک کرنا برباد کرنا یہ اس آیت کا مفہوم ہے یہ اگرچہ کہ اولا تو نہیں ہے مفہوم اولا لیکن یہ ہے کہ جب وہ کھانا جائز نہیں ہے جس پہ تو انسان فائدہ بھی اٹھا سکتا ہے تو یہ جلانا اسے کسی بھی طرح سے ہلاک کر دینا برباد کر دینا یہ تو جائز نہیں ہوگا اس کا بھی وہی حکم ہوگا کیونکہ کھانے سے بھی اس کا مال جو ہے ختم ہو رہا ہے اور جلا دو کے تب بھی اس کا مال برباد ہوا تو اس کو لہن الخطاب کہتے وہ بھی جائز نہیں ہوگا مفہوم المخالفہ جسے کہا جاتا ہے پھر اس کی بہت سی قسم ہے وصول فقہ میں جائیں گے تو آپ کو سات آٹھ قسمیں جو ہے اس کی مل جائیں گی ایک چار پانچ قسمیں میں یہاں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں مفہوم المخالفہ کی مفہوم المخالفہ میں کیا ہوتا ہے کہ جو بیان کیا گیا ہے اس کا جو مخالف حکم ہوتا ہے وہ اس سے سمجھا جاتا ہے وہ مخالف حکم مراد لیا جاتا ہے میں نے ابھی مثال آپ کے سامنے پیش کیا تھا کہ دو قلعہ پانی ہو دو قلعہ پانی ہو اور اس میں نجاست گر جائے تو وہ پانی ناپاک نہیں ہوتا یہ حدیث میں ہے اور یہ اس کا منطوق ہے تو اس سے مفہوم مخالف یہ سمجھ میں آتا ہے مفہوم مخالف کیا کہ وہ ناپاک نہیں ہوتا ہے تو اس کا جو مخالف اپوزٹ آئے گا کہ ناپاک ہو جاتا ہے تو دو قلعہ سے پانی کم ہو تو ناپاک ہو جائے گا یہ اس کے مخالف حکم ہوا اس کو مفہوم مخالف کہتے ہیں اور یہ سب چیزیں مفہوم مخالفہ یہ سب چیزیں خود اقل سے بھی سمجھ میں آتی ہیں کوئی بھی جان سکتا ہے یہ مفہوم مخالفہ مفہوم مخالفہ کی جو قسمیں ہیں چند قسمیں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا مفہوم مخالفہ میں سے ایک ہے مفہوم الصفہ کہتے ہیں یعنی نس کے اندر قرآن یا حدیث میں کوئی لفظ جو صفت ہے اسے استعمال کیا گیا ہے اور اس سے ایک مخالف حکم سامنے آتا ہے تو اس کو مفہوم الصفہ کہتے ہیں مفہوم الصفتی جیسے قرآن میں ہے اگر کوئی فاسق آدمی تمہارے پاس کوئی خبر لے کر کے آتا ہے فاسق کیا ہے صفت ہے تو فاسق کی جو قید لگائی گئی ہے لانے والا خبر کون ہے فاسق ہے تو اس کا مفہوم کیا نکلتا ہے کہ جو غیر فاسق ہے مفہوم مخالف یعنی اس کے مخالف حکم کیا نکلے گا کہ جو غیر فاسق ہے اگر وہ حکم لے کر کے آئے کوئی بات کوئی خبر لے کر کے آئے تو تم اسے قبول کر لو لیکن فاسق لے کر کے آتا ہے تو وہاں کیا ہے تحقیق کرو جاننے کی کوشش کرو کیا حق کیا ہے صحیح کیا ہے کیونکہ فاسق کی بات کا کوئی اعتبار نہیں ہے اس کو کہتے ہیں مفہوم الصفتی تو فاسق صفت ہے عربی میں یہ صفت کا سیغہ اس لحاظ سے جب کہا گیا فاسق جو ہے کوئی خبر لے کر کے آیا ہے تو اس وہاں پہ تحقیق کرو اس کا مطلب یہ نکلا کہ غیر فاسق اگر لے کر کے آئے یہ مفہوم مخالف سمجھ میں آتا ہے کہ غیر فاسق لے کر کے آئے تو وہاں یہ پھر ضروری نہیں رہ جاتا ہے جو نیک ہے عدل ہے جو امانتدار ہے سچا ہے ایسا کوئی شخص کوئی بات کہتا ہے تو اس کی بات قبول کر لی جا سکتی ہے یہ بات تھی جو کہ مفہوم صفا کہتے ہیں دوسرے ہے مفہوم شرط کہتے ہیں یعنی قرآن یا حدیث کی جو نصوص ہیں اس میں کسی حکم کے لیے شرط کا ذکر آیا ہوا ہے تو اس شرط کے ساتھ وہ حکم سمجھ میں آتا ہے ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اس شرط کے بغیر اگر وہ شرط نہیں پائی گئی ہے تو اس کا جو مفہوم مخالف ہے وہ مفہوم مخالف لیا جائے گا یا نہیں لیا جائے گا وہ اس مثال سے سمجھئے آپ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّا قرآن میں کیا ہے کہ اگر یہ عورتیں جن کے ساتھ آپ کی جدائی ہو جاتی ہے الگ الگ ہو جاتے ہیں تو اگر وہ حمل سے ہیں عورت کو طلاق دے دیا شوہر نے کیا دے دیا طلاق دے دیا اور وہ عورت کس میں ہے حمل میں ہے اگر تو اگر یہ عورت حمل سے ہے اور وہ متلقہ ہے طلاق ہو گئی ہے تو جب تک وہ حمل سے رہے گی تب تک اس کے اوپر خرچ کرنا یہ شوہر کے لئے ضروری ہے تو قرآن میں کہا اللہ تعالی نے وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّا کہ اگر یہ حمل والی ہیں عورتیں تو تم ان کے اوپر خرچ کرو یعنی ان کا نفقہ دینا تمہارے اوپر واجب ہے یہ تو قرآن کا منطوق ہے بیان ہے یہ کہ اگر وہ حاملہ ہیں تو ان کا نفقہ دینا خرچہ دینا ضروری ہے لیکن اس سے یہ سمجھا جاتا ہے کہ اگر حمل سے نہیں ہے وہ حاملہ نہیں ہے تو خرچہ دینا ضروری نہیں ہے اگر حمل سے نہیں ہے تو خرچہ دینا ضروری نہیں ہے یہ مفہوم مخالف ہے یہ مفہوم مخالف لیا جائے گا نہیں لیا جائے گا کب لیا جائے گا کب نہیں لیا جائے گا انشاءاللہ او بات جو ہے ہم یہ قسمیں بیان کرنے کے بعد آپ کے سامنے پیش کریں گے تو یہ مسئلہ بھی آپ کے سامنے واضح ہو جائے گا تیسرا ہے اس کو مفہوم الغایہ کہتے ہیں مفہوم الغایت مفہوم الغایت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی چیز کے لیے جو ایک لیمٹ رکھ دی گئی ہے حد رکھ دی گئی ہے وہ حد بیان کر دی گئی ہے اب اس کے خلاف جو مفہوم نکلے گا اس کو مفہوم الغایہ کہیں گے مثال سے اس کو سمجھئے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں کہا فَإِن تَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنْكِهَا زَوْجًا غَيْرَهُ قرآن میں ہے کہ اگر اس کے بعد بھی طلاق دے دیا یعنی دو طلاق ہونے کے بعد دو طلاق ہونے کے بعد تیسری طلاق دے دیا تو تیسری طلاق دینے کے بعد اب یہ عورت اس کے لیے حلال نہیں ہوگی جب تک کہ دوسرے کے ساتھ نکاح نہ کر لے اور دوسرا جو ہے شوہر اس کے ساتھ ہم بستری نہ کر لے یہ قرآن کا حکم ہے یہ منطوق کہتے ہیں اس کو تو اب تیسری طلاق کے بعد یہ عورت اس کے لیے حلال نہیں ہوگی جب تک کہ یہ دوسرے سے شادی نہ کر لے اور دوسرا شوہر اس کے ساتھ ہم بستری نہ کر لے تب تک یہ پہلے شوہر کے لیے حلال نہیں ہوگی اب یہ قرآن کا منطوق ہے یہ قرآن کا منطوق ہے کہ اس وقت تک اس کے لیے یہ حلال نہیں ہے اب اس کے بعد اس حدیث آیت سے یہ بات سمجھی جاتی ہے کہ اگر اس عورت نے دوسرے شوہر سے شادی کر لیا اور شادی یہ نکاح کے جو شرائط ہیں شریعت کے اندر ان سارے شرائط کی پابندی کرتے ہوئے اس نے نکاح کر لیا تو اب اس کے لیے وہ جائز ہو جائے گی دوسرے شوہر نے اس کے ساتھ رات گزار لی ہم بستری کر لیا تو اب یہ اس کے لیے کیا ہے جائز ہو گئی یہ مفہوم غایہ کہتے ہیں یعنی یہ حرمت کب تک ہے جب تک کی وہ دوسرے سے نکاح نہ ہو جائے اور اس کے ساتھ ہم بستری نہ ہو جائے اب اس کے مفہوم کے بزرے اس سے کیا سنجھ میں آتا ہے کہ اس کے بعد کا جو ہے وہ کیا ہے اس کے لیے حلال ہے اس کے لیے جائز ہے حرمت جو ہے یہاں تک ہے اور اس کے بعد جو ہے اس کے لیے وہ حلال ہے اب اس کے بعد جو ہے ایک اور مفہوم ہے اس کو مفہوم حسر کہتے ہیں مفہوم حسر قرآن میں ہے یہ حسر ہے ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں منتوک کیا ہے ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں مفہوم کیا ہے کہ ہم تیرے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرتے ہیں اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ ہم تیرے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرتے ہیں اس کو مفہوم کہتے ہیں یہ کیا ہے مفہوم حسر ہے ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں ہم تیرا ہی دیا کھاتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ہم تیرے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرتے ہیں کوئی کہے یہ دنیاوی مثال پیش کر رہا ہوں ہم آپ کے یہاں ہی کام کرتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ کہیں اور کام نہیں کرتے ہیں اس سے یہ بات سمجھی جاتی ہے مفہوم ہے یہ یہ حسر جو ہے کیونکہ کہا کہ ہم آپ کے یہاں ہی کام کرتے ہیں حسر کے ساتھ کا یہ مفہوم حسر ہے مفہوم عدد ہوتا ہے یہ تی جگہ تھی پانچ کی ہم نے لکھ دیا وصول فقہ میں ہم نے کہا اس سے بھی زیادہ جو ہیں یہ مفہوم کی قسمیں بیان کی جاتی ہیں اور میں پوری جو ہے نئی بیان کر رہا ہوں جس کو تفصیل چاہیے اصول فقہ کتابوں کی طرف رجوع کرے گا عدد کا مفہوم بھی عدد کا مفہوم کیا ہے کہ قرآن میں کوئی چیز عدد کے ساتھ ذکر کی گئی ہے جیسے یہ ہے کہ جمراد کو سات کنکڑیاں مارنا ہے تو اسے کیا سمجھ میں آتا ہے کہ چھے نہیں ماریں گے آٹھ نہیں ماریں گے کتنی مارنا ہے سات مارنا ہے تو عدد کے ساتھ کوئی چیز جو بولی گئی ہے تو وہ اس عدد کے ساتھ اس کا منتوق ہو جاتا ہے اب اس سے زیادہ یا کم کرنا یہ صحیح نہیں ہوتا ہے یہ مفہوم مخالف ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں مفہوم المخالفہ اب یہاں آپ کے سامنے ایک دوسری بحث پیش کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ مفہوم موافقہ کے بارے میں تو عیم عربا کا اتفاق ہے کہ یہ حجت ہے یہ یعنی جیسے منتوق حجت ہے اس سے دلیل لی جا سکتی ہے ویسے مفہوم موافقہ بھی حجت ہے جسے دلیل التنبیح بھی کہتے ہیں وہ بھی حجت ہے اور اس سے دلیل لی جا سکتی ہے اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے لیکن مفہوم مخالفہ میں اختلاف ہے پھر بھی جمہور اس میں قائل ہے کہ مفہوم مخالفہ بھی حجت ہے اس سے دلیل لی جائے گی دلیل کے طور پر اسے پیش کریں گے مفہوم مخالفہ کو بھی اس میں امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی ایک رائے پیش کی گئی ہے کہ وہ مفہوم مخالفہ کے حجت ہونے کے قائل نہیں ہے دلیل ہونے کے قائل نہیں ہے اور جہاں بھی جو لوگ بھی یہ کہتے ہیں کہ مفہوم یہ حجت ہے ان کے یہاں شرطیں بھی ہیں اس کی یعنی یہ جو مفہوم مخالفہ ہے حجت ہے تو اس کے لیے شرطیں ہیں ایسے ہی نہیں حجت ہے اس کی چند شرطوں کو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں پہلا یہ ہے کہ اس میں منطوق جو ہے اس کے لیے یہ قید ہے شرط ہے کہ وہ خرج مخرج الغالب نہ ہو یعنی چونکہ اکثر ایسا ہوتا ہے اس کے لحاظ سے اس کو ذکر کر دیا گیا اس کو دوسرے الفاظ میں کہتے ہیں کہ وہ قیدے اغلبی نہ ہو بلکہ قیدے احترازی ہو تب جا کر کے اس کا مفہوم مخالف لیا جا سکتا ہے اس کی ایک مثال قرآن کے اندر ہے وَرَبَائِبُكُمُ اللَّا عَتِي فِي حُجُورِكُمُ کہ تمہاری پرورش میں رہنے والی او لڑکیاں جو کہ تمہاری گود میں ہیں تو یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہی لڑکیاں حرام ہوگی جو گود میں ہیں اور جو گود میں نہیں ہیں یعنی جو پرورش میں اس کے نہیں ہیں تو وہ حرام نہیں ہوں گی یہ مطلب نہیں ہے اس کا کیوں ایسا ہے؟ کیونکہ یہ چونکہ زیادہ ایسے ہی ہوتا ہے کہ کسی عورت کے پاس بچی ہے کوئی اور اس کا نکاح کسی دوسرے مرد کے ساتھ ہو رہا ہے تو اب وہ اپنی بچی کو ساتھ میں ہی لے کے آتی ہے پھر اس بچی کی دوسرے شوہر کے پاس ہی پرورش ہوتی ہے چونکہ اکثر ایسا ہوتا ہے اس لحاظ سے قرآن میں اس کو ذکر کر دیا گیا ہے ورنہ یہ ایسا نہیں ہے کہ یہی قید ہے ایسا کچھ نہیں ہے اس میں اور اس کا پتا چلتا ہے کیسے دوسرے نصور سے دوسری بات یہ ہے کہ جو چیز ذکر کی گئی ہے منطوق میں وہ ایسا نہ ہو کہ وہی بیانِ واقع ہو وہی بیانِ واقع ہو اگر وہ واقع کا بیان ہے حقیقت کا بیان ہے تو پھر اس کا مفہومِ مخالف نہیں لیا جاتا ہے جیسے قرآن میں ہے کہ جو اللہ کے ساتھ کوئی دوسرے معبود پکارتا ہے تو اس کی کوئی دلیل نہیں ہے جو اللہ کے علاوہ کوئی بھی معبود دوسرے معبودوں کو پکارتا ہے تو اس کے لیے کوئی دلیل نہیں ہے اس کے مراد یہ ہے کہ اس کے معبود ہونے کے لیے کوئی دلیل نہیں ہے اس کے پاس کوئی ایسی دلیل نہیں ہے جس سے وہ ثابت کر سکتا ہو کہ یہ جو ہے اس کا جو ہے معبود ہے قرآن میں یہ بھی ہے اگر یہ لڑکیاں چاہتی یہ ہیں کہ وہ پاک دامنے کے ساتھ رہیں تو تم ان کو برائی کے لیے مجبور مت کرو تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے مفہوم یہ نہیں لیا جائے گا کہ اگر وہ پاکیزہ رہنے کا ارازہ نہیں رکھتی ہے تو ہم جو ہے پھر ان کو مجبور کر سکتے ہیں یہ جو ہے نہیں ہے بلکہ جو واقع تھا اس کو قرآن میں بیان کر دیا گیا ہے اس کے بعد یہ بات بھی ذہن میں رہے یہاں جو بات ہم نے کہی کہ یہ بھی بہت اہم اور ضروری چیز ہے اس کے شرائط میں سے کہ مفہوم مخالف اسی وقت لیا جاتا ہے جبکہ مفہوم مخالف یہ کسی منطوق کے ساتھ اس کا تعارض نہ ہو یعنی دوسری کوئی ایسی نص نہ ہو کوئی ایسی حدیث نہ ہو جس سے جو ہے اس کے خلاف جو ہے بات ثابت آ رہی ہے اگر کوئی نص موجود ہے اس کے خلاف تب وہاں پر جو ہے مفہوم مخالف نہیں لیا جائے گا جیسے حدیث کے اندر یہ بات ہے کہ کہتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لا ربا اللہ فی النسیہ لا ربا اللہ فی النسیہ اس میں حسرہ ہے تو مفہوم الحسر جو ہے وہاں پر آئے گا حسرہ کے آئے اس کے اندر کہ ربا نسیہ ہی میں ہے ادھار جو ہوتا ہے اسی میں جو ہے پرز جو ہوتا ہے اسی میں ربا ہوگا تو ربا الفضل ہے ربا کی دوسری قسمہ ہے جیسے سونے کو سونے کے بدلے میں خریدتے بیچتے ہیں تو اس میں تفاظل جائز نہیں ہے بالکل برابر ہونا ضروری ہے اگر تمر کو تمر کے بدلے میں خجور کو خجور کے بدلے میں بیچتے ہیں تو برابر ہونا ضروری ہے یہ جو کہا گیا ہے ربا الفضل جیسے کہتے ہیں اس میں زیادتی ہوگئی تو ربا الفضل ہو جاتا ہے وہ بھی حرام ہے تو یہ جو مفہوم حسر نکلتا ہے لا ربا اللہ فی النسیہ یہ مفہوم یہاں نہیں مراد لیا جائے گا کیونکہ یہ دوسرے منطوق سے متعارض ہے ہم یہ نہیں کہیں گے کہ نسیہ کے علاوہ سب ربا حلال ہیں ربا الفضل حلال ہے نہیں کہیں گے کیونکہ ربا الفضل کے بارے میں باقاعدہ حدیث میں سراحت موجود ہے کہ وہ بھی حرام ہے تو یہ اس کی تیسری بنیادی شرط ہے ان شرطوں کی اگر جو ہے پابندی کی جائے تو اس کے ساتھ جو ہے مفہوم مخالف ہو اس سے حجت لینا یہ دلیل لینا میرے جو ہے میں جس رائے کا قائل ہوں وہ صحیح ہے عمومی بات میں یہ کہہ رہا ہوں کہیں کہیں ایسا ہو سکتا ہے کہ وہاں پہ مفہوم لینا صحیح نہ ہو اس سیاق سے پتا چل جاتا ہے لیکن یہ عمومی بات ہے کہ دلیل لینا یہ صحیح ہے مفہوم مخالف سے دلیل لینا یہ صحیح ہے اور جو لوگ بھی دلیل لینے کو صحیح سمجھتے ہیں ان کے پاس دلائل موجود ہیں اس کے اور جو دلائل بالکل واضح کرتے ہیں کہ یہی صحیح قول ہے قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ استغفر لہم اولا تستغفر لہم ان تستغفر لہم سبعین مرہ فلن یغفر اللہ لہم اگر آپ ستر مرتبہ بھی استغفار کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو ہرگز معاف نہیں کرے گا یہ ستر مرتبہ کی جو بات کہی تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا حدیث میں آتا ہے کہ میں ستر مرتبہ سے زیادہ بھی استغفار کروں گا یعنی گویا کہ آپ نے اس کا مفہوم مخالف یہ لیا کہ ستر مرتبہ تک بھی جو ہے اگر آپ کرتے ہیں تو اس کا فائدہ نہیں ہوگا تو اگر ستر مرتبہ سے زیادہ کرنے میں فائدہ ہے تو ٹھیک ہے میں ستر مرتبہ سے زیادہ کر کے دیکھوں گا یعنی گویا کہ آپ نے مفہوم مخالف اس کا لیا یہ بڑی قوی دلیل ہے حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ اسی کو دلیل کے طور پر پیش کرتے ہیں مفہوم عدد کو بھی لینے کے لیے یہ بڑی قوی دلیل مانی جاتی ہے اس کے علاوہ بھی آپ اقل سے بھی سمجھ سکتے ہیں کہ اگر یہ کہا گیا کہ فاسق کی خبر جب آئے تو تم تحقیق کر لو تو اگر فاسق اور مومن دونوں کی خبر برابر ہی ہو فاسق اور عادل دونوں کی خبر برابر ہی ہو تو پھر فاسق کہنے کا وہاں فائدہ کیا کیوں کہا گیا کہ مفہوم مخالف نہ لینا ہو تو پھر اس لفظ کے استعمال کرنے کا فائدہ کیا ہے تو اس لیے صحیح بات یہی ہے کہ مفہوم مخالف لیا جائے گا وہ دلیل ہے اور اس کو دلیل کے طور پر پیش کیا جائے گا اسی پر آج کا یہ درس ختم کرتے ہیں سبحانک اللہم و بحمدکا شدو اللہ الہ الا ان استغفر و بحمدکا شدو اللہ اس اپیسوڈ کو بنانے میں ہمارے ایک دینی بھائی نے پورا تاؤن کیا ہے اللہ اسے ان کے اور ان کی پوری فیملی کے لیے صدقے جاریہ بنائے آمین آپ بھی ایسے ویڈیو یا سیریز کو سپانسر کرنے کے لیے کال کریں ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں